ہے ننگے پاؤں روانہ یوں منزلوں کی طرف سجالو خارے سے تم چاہے را گزر یاروں ہے چم کے چاند کی مانند ہم ہزاروں میں کٹک رہے ہیں زمانے کو آج کل یاروں مہاجروں کا مشن بطن میں پیار امن مہاجروں کا علم مشان علم و عمل مہاجروں نے جب بھی جو کیا کیا ہے اُدھم جشن 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 مہاجروں کا جشن مہاجروں کی ثقافت مہاجروں کا پنم سلیکے سے ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں جی ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے فیض ٹی وی نیٹ ورک آج ثقافت کا دن بنا رہا ہے اور جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں مہاجروں کا دن بنا رہا ہے اور بریک سے پہلے آپ نے دیکھا بہت سارے مہمان میرے ساتھ موجود تھے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور جس طرح سے آج کا دن ہے نا سیلیبریشن کا تو بہت سارے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے پہلے کہیں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں جوائن کرتے ہیں اسی طرح سے ابھی دو اور مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے دونوں کا تعرف کرواؤں گی اور بہت مزیدار باتیں جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہم یکجیتی کی بات کر رہے ہیں ہم امد کی بات کر رہے ہیں ہم پھولوں کی بات کر رہے ہیں ہم خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں علم و عدب کی بات کر رہے ہیں اردو کی بات کر رہے ہیں تہذیب کی بات کر رہے ہیں لباس کی بات کر رہے ہیں اور ذائقے دار کھانوں کی بات کر رہے ہیں وہی پر میرے دونوں مہمانوں کو خوش آمدیت کروں گی میرے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہیں مزمل فیروزی صاحب سینئر صاحب ہی ہیں اس کے ساتھ ہی جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں خاص طور پر مہاجر نوجوانوں کی احسن قریشی میرے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور آپ ان کو دیکھتے ہیں خاص طور پر پروگرامز میں کبھی میزبانی جب کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو بڑے منفرد انداز میں ہوتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے کون سے مسائل ہیں جنہیں اجاگر کرنا چاہیے اس میں پیش پر دونوں بھائمان ایسے ہیں ویسے کہ جو پریشانیاں بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ خاص طور پر نشاندہ ہی کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کی تاکہ یہ بھی ایک حصہ ڈالنا ہوتا ہے کونٹیبیوٹ کرنا ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے آپ دونوں کو خوش آمدیت کروں گی السلام علیکم اور آج کا دن جیسے ہم یوم سقابت مہاجر کہتے ہیں کہ چوبیس دسمبر کا دن اس کی مبارک بات میری جانب سے آپ دونوں کو فیس ٹی وی نیٹ پر کی جانب سے اور کیسے آج کا دن کیسے گزار رہے ہیں پہلے ابھی یہ بتا دیں کہ دونوں سے ایک ساتھ ہی سوال کر لیا جائے پہلے کوئی ایک جواب دے گا دونوں بہت زیادہ خوشی کا دین ہے تو خوشی کے انداز میں ہی منانا چاہیے نازیہ دو لوگ کہتے ہیں کہ اید ہر جگہ پر اید کا اپنا مزا ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے اید سیلیبریشن جو ہم ہرے نظر میں سیلیبریشن وہ ہے کہ جب ہم کسی بہانے سے کوئی خوشی مل جائے تو وہی سیلیبریشن ہے تو اب جب بات ہو اپنی قوم کی اپنے سلوگوں کی اپنے ساتھ اپنے اباو اجداد کی تو وہ دن کی بات ہی نرالی ہے تو آج کا دن تو بہت مصروف رہا صبح سے گھر میں جو اس طرح سے گہمہ گہمی کیونکہ پہلے تو گبھی ایسا ہمارے اباو اجداد کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا اب جو آنے والی جنریشن ہے وہی دن جس طرح سے اس کی روایت بڑھتی جا رہی ہے اور آگے بھی بڑھتی جائے گی انشاءاللہ اور لوگوں کو زیادہ آگا ہی ملتی جائے گی تو اس کا سلویبیشن بڑھتا جائے گا ابھی جو مین جو فوکس ہمارا تھا وہ کہہ دا کہ لوگوں پتا چلے جیسے کہ ایک کرتنگ سرمنیز ہوتی رہی ہیں اب ریلی چل رہی ہے تو ریلی کا اختدام بات قوالے نائٹ ہے تو کوالے نائٹ کے بعد پھر ہم لوگ وہاں پر جو لوگ آئیں گے اور لوگ ہی کس طوفے طاحت ہیں تو میں نے جیسے سلسل آج دار تک چلتا رہے گا اور آج کا تو زیادہ سی باتیں پورا دن ہی کیونکہ مختلف جگہاں پر جب ریلیس کی بات کی جائے تو وہ اتنا ٹریفک بھی ہونے کے باوجود میں نے دیکھا کہ لوگ کیونکہ ہم لوگ جیسے کہ اگر تیسرا سال ہے تو لائف کوریش دکھا رہے ہوتے ہیں تو آج بھی مسلسل کوریش دکھا رہے ہیں تو لوگ لیکن جو جذبہ ہے نا اس کے تحت پہنچے ہوئے ہیں وہیں میں احسن آپ کی جانب بانا چاہوں گی جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں خاص طرح پر کیا جذبہ دیکھتے ہیں اپنے ساتھ میں کہ ایک پیغام جب آپ دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں نوجوان آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں دیکھیں معاملہ اتنا سا ہے کہ جب قوم کو متحد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور وہ نوجوان اپنے قوم کو متحد کر رہے ہیں عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کی بڑوں کی کوششی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ بیٹا روایات کی طرف ثقافت کی طرف دہان دیں ان کو برقرار رکھیں ان کی درویش کے لئے کام کریں لیکن یہاں پر معاملہ تپوڑا سا لگی یہاں پر معاملہ نوجوان ہیں پوری قوم کو متحد کر رہے ہیں ماشاء اللہ ہاں بچے سکا رہے ہیں بڑوں کو کےک ہو جاؤ ایسا سلسلہ چل رہا ہے اچھا آپ کی کیونکہ یہ سحافی ہیں دیکھیں ابھی جب بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر سحافی کچھ اور ہی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ایک مسکرہات آگئی نا اسے کے لئے تذدیہ کاری تو نہیں اس کے لئے جاری ساریوں نے میں نے بہت بات ہے کہ نوجوان کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ہمارے باوشداد نے تو اسا نہیں کیا تو ہمارے آنے والے نسل وہ ضرور انشاءاللہ اس کو شاہن شاہن طرقے سے ملائے گی اور اس کا سہرا احسن کلیشی کو ہی جاتا ہے کہ اس نے ان معاملات کو شروع کیا سے تین سال پہلے تو ہم نے بھی وقت نہیں رکھا تو ہم بھی ان کے ساتھ جوڑ گئے تو کم سے کم ہمارا نام اس میں تو رہے گا کہ ہم ان کے ساتھ شروع گئے اور احسن کے ساتھ ویسے بھی آغاز جنہوں نے کیا وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بھی بن چکے ہیں جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر یعنی وہ چیز کے آپ پیغام جب پھیلا رہا ہیں تو وہ دل کھول کر پھیلا ہیں تو آج اس ٹرانسمیشن کا بھی مقصد یہ ہے چاہاں آپ کے جانے باؤں گی جہاں میں نے ابھی کہا نا کہ علم و عدب تہذیر اور بے شمار چیزیں جو بھی کہوں وہ کام ہے شاہر تو جب ہم اردو کی بات کرتے ہیں پھر آپ کا تو تعلق ہی جب ہم بات کرتے ہیں قلم کی تو اسی سے ہے سب سے زیادہ تو کیا اس میں دشواریاں بھی ہوتی ہیں کہ یہ والے جو مجھے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا میں دیکھ رہا ہی ہوں جب ہم کسی ذمہ داری پر فائز ہوتے ہیں کہ اردو کے لئے کہ لڑکا لڑکی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاید رومن پر زیادہ آگئے ہیں تو اردو نہیں کیونکہ آپ اور ہم تو میں جانتی ہوں با خوبی کہ یہ اور میں تو باقاعدہ طور پر ہم اردو میں ٹائپنگ کرتے ہیں اور ہم باقاعدہ سے مہم بھی چل رہے ہیں کراچی میں سلیم فاروقی صاحب اس کی مہم چلا رہے ہیں کہ اردو رومن ہے وہ ختم اردو رسم الخط استعمال اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے بچوں کی تحجی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں وہ صحیح نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہی کہ اردو رومن لکھنے کی وجہ سے تو اس میں کوئی اتنی مشکلات تو پیدا نہیں ہوتی اگر ہم ایک دفع لکھنا شروع کر دیں تو ہماری مادر زبان ہے اور ہم تو کس طرح سے کر رہے ہیں اور کتنی کتنی ساری چیزوں میں کہ وہ طویل ایک سارا سلسلہ ہے جو اس میں وٹسپ میں بھی چل رہے ہیں جی بلکل جیسے پیدا ہم لیپ ٹوپ پر کمکلی بھی لکھتے ہیں اب پوری خبر ہم موبائل پر ہی بنا لیے تو اردو لکھنا جب آپ کے اندر جو چیز رچی بسی ہو تو اس میں آپ کو کبھی کوئی مشکل نہیں ہوتی اور اگر ہمارے بچے اس کو لکھنا شروع کر دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اتنا مشکلات نہیں ہوں گی اور اردو کی تابریج کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں اس کو اپنے یوز مرد زبان ایساس کم تری نہ بنائیں جیسے کہ اکسر جب ہم سنتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ سمجھے جاتے ہیں انگلیس کو اس کو نہیں آتی لیکن ہم صرف مادری نہیں ہم جب قومی زبان کی بات کرتے ہیں اس میں بھی اس کی ضرورت ہے بلکل ایسا ہی ہے اور ہماری قومی زبان ہیں اور ہم باہر زبان ہیں جو پوری پاکستان نے بولی جاتی ہے دنیا کی بڑی لینوں میں شمار ہے تو ہمارا فکر ہے اور ہم اس فکر کرتے ہیں ہم بار بار ذکر کرتے ہیں تو یہی ذکر ہے ہماری اردو کا کہ ہم لوگ زندہ ہیں ہم لوگ چل رہے ہیں ہم لوگ اردو کا کھاتے ہیں اچھے دیکھیں بڑی پیاری ہوگئی اردو کا کھاتے ہیں ایسا نسب روشنی تو ڈالنا دوستی بھی ہے ساتھ میں اور یہ بڑی علمی عدبی اور گہری چیزیں ساری سمجھتے ہیں کیا کہیں گے اردو کا کھاتے ہیں یہ تو ہمارا پورا پاکستان ہے جو مہاجروں کو کھاتے ہیں اکسریدی شہر ہے ہمارا پورا پاکستانی ہم نہیں کھاتے ہیں پورا پاکستانی اردو کا کھاتے ہیں اچھے لیکن چلیں مہاجروں کا کھاتے ہیں سمجھ آتے ہیں لیکن مہاجروں کو کھاتا ہے اردو کو کھاتا ہے ایسا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہیں پر آج کا دن خوشیوں والے ایسا ہی کچھ ہو جاتی ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ امتحان میں کشاریسی وجہ سے ہیں لوگ ہمارا کھا رہونے میں بھی شاید تھارے ہیں اچھے کراچی کے لئے کیا بولیں گے کراچی کے لئے بس یہ بولیں گے ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا انچالا رہے گا موظمی صاحب آپ کی جانے باتیں ہوں کیونکہ کراچی کی بات ہو رہی ہو پھر وہ کھانوں کی چیزوں کی نہ ہو جب ہم روایات کی بات کرتے ہیں ہجرت کی بات کرتے ہیں بہت ساری ہماری روایات کا حصہ اتنے سارے کھانے آئے تو اس میں ہی بتائیں کہ ابھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ روایات ہیں قائم ہیں کہ میٹھے کی جس طرح سے ہوتی تھی یا دیگر کھانوں کی ہندوستان کے بڑھوار کے بعد جو ایک عظیم ہجرت عمل میں آئی اس کے بعد صرف لوگ یہاں نہیں آئے بلکہ ایک ثقافت یہاں چل کر آئی اب لوگ اس کو مانے یا نہ مانے ثقافت یوں آئی کہ اگر جو ہم الفاظوں کی بات کریں ہم کھانوں کی بات کریں ہم پہناوے کی بات کریں ہم رہنے کی بات کریں ہم سلیکے کی بات کریں کسی چیز میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم ساتھ لے کر نہیں آئے الحمدلہ بڑا فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو سکھایا اور جب ہمارے پاپا فورٹی ایٹھ میں انیس سو تاریس میں یہاں پر آئے تو ہمارے پاپا یہ بات ہم بتاتے تھے کہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاپا کے پاس آکے بیٹھیں وہ واحد ہمارے پاپا تھے جو لوگوں کو خط پڑھ کے سناتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے تو یہ فخر ہمارے گھر میں اور ہمارے لاتے میں آج تو مانسر صاحب کے بیٹے مشہور ہیں تو اس وجہ سے پڑھاتے تھے تو یہ جو بات ہے اگر ہم سرپوش سے لے کر پاپوش تک بات کریں تو ہمارے پاس ثقافت کی ہر وہ مسالے ہیں مگر لوگ اس کو مانے یا نہ مانے اب بعد اگر ہم بردر اگر سرپوش کی بات کرتے ہیں تو آپ بات کر لیں کپلوں کی بات کر لیں اگر آپ پاپوش کی بات کرتے ہیں سلیم شاہی جوتوں کی بات کر لیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس وہ سب چیزیں ہمارے پاس تھی اور الحمدللہ آج تک بھی کچھ بزرگ ایسے ہیں جیسے جنا کےپ کی بات کر لیں لال پھندے والی ترکی ٹوپی یا لکھنونی ٹوپی ہمارے پاپا پاپا پہنتے تھے پاپا پہنتے تھے کالی لکھنونی ٹوپی ہمارے گھر میں وہ پہنتے تھے تو آج کل صرف دستیاب ہونے کا ماملہ ہے اگر ہمارے نوجوان ابھی بھی بچے جو نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ ٹوپی پہنتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے آج کل وہ آلا سسٹم رہا نہیں اگر بزرگ ہمارے اس پر زہر دیکھ کر جاتے ہیں جیسے ایسا کہا کہ اگر وہ چیز اگر ہو رہی ہوتی ہے اگر سال میں ایک دن بھی ہم پہناو کا دن منا رہے ہوتے تو میں بہت یقین ہے کامل ہے مجھے کہ وہ آج ہماری ثقافت زندہ رہتی اور ابھی بھی زندہ ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں موجود نہیں ہیں چیزیں موجود ہیں اگر ہم بات کریں کھانوں کی تو کھانے خود بتاتے ہیں کھانے کہاں کے ہیں بیہاری کباب کہاں کہاں دیہی بھلے کہاں کے ہیں یا بمبئی کی بریانی کہاں کیاں تو اس اندر پر وہ ہم سب سال کر آئے تھے ہم اپنا ہے میں ابھی سب نے سب سے بڑی چیز ہی ہوتی ہے کہ کوئی چیز اچھی ہو محبت کے ساتھ ہو اور تہذیب سکاتی ہو تو اس کو سب اپناتے ہیں کوئی چیز اگر تہذیبی آفتہ نہیں ہوگی تو اس کو کوئی بھی نہیں اپنائے گا وہیں پر ایسا آپ کی جانے بات ہوں جس طرح سے انہوں نے کھانوں کا ذکر کیا یا دیگر چیزوں کا کیا اس میں کیا یعنی اس چیز کی ضرورت ہے جیسے ابھی انہوں نے کہا جانا کہ ثقافت کے پہلے کے لوگوں نے نہیں کہا میں اس دن کو اس نظر سے دیکھتی ہوں جتنی ہم لوگوں کی بحثیت میڈیا پرسن ریسرچ بھی ہوتی ہے کیا ایسا نہیں کہ دور جدید کی بھی ضرورت ہے دور حاضر کی بھی وہ اس لیے کہ صرف ایک بہاجر ثقافت تو نہیں جتنے بھی ثقافتوں کی دن پاکستان میں اب منائے جاتے ہیں پہلے تو صرف یوم آزادی پاکستان تھا نا جب لوگوں کو لگا کہ یہ دن بھی سیلیبریٹ ہونا چاہیے تو سارے ہی ہونے لگے بلکل ایسا ہی ہے دراصل یہ تو ہونے چاہیے یہ تو خوشی کا ایک بہان ہے خوشی منانے کا لوگوں سے جڑنے کا محبت باتنے کا اور اس میں کمی نہیں آنی چاہیے اگر اس میں مزید مطلب دیکھتے ہیں کہ مختلف قوموں کے اندر مختلف برادری ہیں بھی ہیں اگر جسے مہاجر کے اندر راجپورد برادری ہے وہ اپنا کلچر ڈے مناتے ہیں تو اس نے کوئی آر دیں تو اچھی بات ہے اگر وہ وہاں کا بھی اپنے کیونکہ جب مہاجر بھی آئے تو وہ مختلف علاق ہوگا تھا ہر جگہ کی ثقافت روائے مختلف اور وہ چیزیں ابھی تک قائم ہیں ہمیں اس چیز کو ماننا پڑے گا ابھی تک آپس میں وہ چیزیں قائم و دائم ہیں کہ یہاں کھانوں میں ہے کہ ہیدر آبادی کھانے ہیں وہ اس کے اندر کھٹے زیادہ ہوں گے کہ ہاں کا ہے تو مٹھاس زیادہ ہے ڈیلی کے ہیں تو بہت زیادہ سپیسی ہوں گے یہ چیزیں تو ہمیں ایکسپٹ کرنی چاہیے ہیدر آباد کی چھٹنیاں مشہور ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اور کراچی میں تو کالونی بھی موجود ہیں وہاں پہ پوری مارکٹ ہے کہ اس میں ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں کھانوں کی موقتر ہے اچھا اسی میں اگر کوئی میں یادگار واقع ہے بچپن کا سننا چاہوں کہ ابھی آپ کو ایسا لگتا ہو یہ چیزیں ہیں جو رسم و رباج کہ اب بہت دور ہوتے جا رہے ہیں یا ان کو ہونے چاہیے ہمارے گھروں میں کونسی ایسی چیزیں ہیں شاہی ٹکڑے میں تو بہت بناتی ہوں ہمارے ہاں تھوڑے سے کم ہیں ہمارے سکھائیں شاہد زیادہ ہیں ہماری سکافت کی سب سے اعلیہ بات ہے وہ نام خود بتاتا ہے شاہی ٹکڑے اس میں میند لگتی ہے ہم تو کر لیتے ہیں یہ بھی چیز ہے اگر ہم بات کریں چیزیں جن چیزوں کو ہم مس کرتے ہیں جیسے ہمارے گھر میں ایک سکل دان ہوتا تھا اب وہ خال خال کہیں نظر آتا ہے اب ہم میرا تدریس سے بھی رائے جو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہوں پتا ہے ہمارے یہ چیزیں جو ختم ہو رہی ہیں ہمارے گھر میں پاندہ ناشتک ہیں ہمارے پاپا تھے ہمارے پاپا تھے ہمارے پاپا تھے ہمارے پاپاور کیا ہمارے پاستے ہیں تو چیزیں ہمارے پام فرماہی جو کر دے اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں بہت سلیقا مند ہمارے پہناوے ہیں وہ لوگ اس کو دیکھ کے سیکھتے ہیں لوگ نے دیکھنا پہنے پہنے سیکھا ہے ہم سے اور ہم سے پہنے والوں میں سے ہیں بہت کبھار رہا ہم منز کے بات پہنے والوں میں سے ہماری پہنے والوں میں سے ہیں کہ وہی نہ تہزیب کی جہاں بات آجتی ہیں وہیں پر کپڑوں کی بھی یہی بات آجتی ہے نا کہ وہ ان کپڑوں میں اتنی خوبصورتی تھی کہ انسان پہنے تو اس کے بعد اس کے اندر خود سے خوبصورتی آئے یعنی شخصیت کو ابھارا جاتا ہے نا کپڑوں کے ذریعے اچھے جہاں ہم نے لباس کی بات کرے ہیں اہم شخصیات کی جانے باتی ہو نا تو اس کے بارے ہم بتائیں کہ جو یعنی پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ہجرت کے بات کے بانی آنے پاکستان کہ ہمارے پاس کتنے نامور نام گزرے ہیں اگر ہم ترتیب کے ساتھ لینا شروع کریں تو میرا خیال ہے ٹرانسمیشن ختم ہو جائے لیکن ہم ان کا قرض نہیں اتار سکتے لیکن بائی ایسی صحافی اس وقت میں چاہوں گی کہ کچھ چند اہم شخصیات کے نام آتے ہیں رئیس امروحی صاحب ہیں جیسے محسین بھوپالی ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس افتخار آریف صاحب ہیں یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم انڈیا سے لے لے لوگوں کو جو ہمارے ساتھ نہیں آئے غالب کو آج دنیا جانتی ہے میر تاکی میر کو دنیا جانتی ہے تو کونسا ایسا نام جس کو دنیا نہیں جانتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وہ لوگ ہیں جو اس علاقے کو غالب انڈیا کی وجہ سے انڈیا مشہور ہو گیا ہمارے پر وہ لوگ ہیں درد ان کا درد وہ آج تک لوگوں کو جانتے ہیں تو وہ ہمارے پاس لوگ ہیں اب محسین بھوپالی کا ہمارے شاہر فاصلے اور ان کی صاحبزادی بھی ہمارے شاہر ہمارے تعلق دیتا ہے تو گاہے بگاہے ہم ان سے بھی سنتے رہو تھے کہ کیا زندگی دی ہے بہت پیارے نام لے رہے ہیں یہ اور میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ کو بڑا اس کے اوپر ریسرچ کر کے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اجداد اور سب کا اساسہ کیا ہے اچھا ایساں جہاں ہی ساری باتیں ہو رہی ہیں نا وہیں پر کیونکہ آج کے دن کی جانب بھی میں آتی ہوں کہ کیا فرط دیکھتے جا رہے ہیں جب آغاز کیا اس وقت کتنے لوگ ساتھ تھے اب کیا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے آگے کا سنت رہے ہیں جب اللہ پاک نے یہ ذمہ داری ہمیں 2020 میں ہمیں یہ ملی اور ہم یہ کرنے لگے اللہ پاک نے ہم سے کام لیا تو ہمیں اندازہ نہیں تھا ہمیشہ لگا کہ سو دو سو لوگ میکسیم کسی جگہ کے اوپر آجیں گے لیکن ہم لوگ کام کے سلسلے میں اور ہمیں کام کے اندازہ ہیں بڑا بڑا مصروف تھے وقت بھی نہیں رہا کہ منظر باہر کام سے نکل کر لگے اور اس وقت دیکھا ہم نے کہا کہ اتنے سارے لوگ اور اس وقت ہم دیکھے پہنچے پر پیچھے ہمیں کافلا دیکھا ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور اس طرح سے 2020 میں ہدا تھا اس سے ملٹیپلای بائی 10 میں وزا ہدا ہے اور اس وقت آج کے اندازہ ہمیں وہ بلکل بیونڈ ایکسپیکٹیشن ہے اور انشاءاللہ 2023 میں ہدا ہے سادہ سالف آس کے لئے سوپر سے اوپر کی چیز ہوگئے لیکن اس میں کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جہاں ہم بات کرتے کہ ہم نے بات کی کہ کراچھی میں یہ سیلیبریشنز چل رہی ہیں پورے ملک میں ہے اب دنیا بھر میں ہے تو اس کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ دوستوں کے راپتے میں بھی ہیں وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہیں بہت زیادہ لوگوں میں ایک تو جوش و جزرہ ہے بزرگوں میں بچوں میں فیملیز کے اندر ان کو ایک اچھا دن بھی مل رہا ہے مطلب ایک تو یہ کہ کراچھی ہے غیر سیاسی ہے غیر سیاسی ہے غیر جماعتی ہے اور اس میں سب سے بنیادی اور اچھی چیز یہ کہ جو بھی لوگ جہاں کہیں گے بھی ہیں وہ اپنے بغیر سیاسی نعرے اور سیاسی پرچم کے تقریبات کر رہے ہیں دوسری چیز یہ کہ صرف ایسا نہیں کہ ہمارے علم کے اندر تقریبات ہو رہی ہیں یہ تقریبات جو ہیں یہ عورتوں پر چلی گئی ہیں برطانیہ کے اندر بھی امریکہ کے اندر بھی برسلس کے اندر بھی تقریبات ہو رہی ہیں کچھ لوگ کراچی کے اندر ہی رہتے ہوئے کوئی مشاہرے کا احتمام کر رہا ہے کوئی مقالمہ کر رہا ہے کوئی قوالی نائٹ کر رہا ہے اور یہ تو بڑے پروگرام ہو گا ہے بہت چھوٹے چھوٹے جگہوں کے اوپر بھی کسی آفیسز کے اندر جو ہیں وہ لوگ گیدر ہو کے وہ کے کٹنگ سریمنی کر رہے ہیں سہرہ نہیں دے سکتے کہ ہمیں یہی پر جمع ہونا ہے تو یہ چیز کرنی ہے جیسے عید سیلیبریٹ کی جاتی ہے کوئی بھی اہم دن ہوتا ہے آپ کے جو بھی کیپیسٹی ہے آپ جس طرح سے بھی کرنا چاہتے ہیں بلکس میں کوئی مرکزی اپنی ہے جس کا جہاں دل کرے جس انداز سے چاہے وہ اپنی تقریبات کے انعقاد کرے ان کی ترویج کرے اصل میں چیز یہ جس طرح بھی بات کرتی ہیں ہمارے اقابرین کی خصوصی طور پر خواتین سے درخواست ہے کہ جب بھی بچے ہمارے پروان چڑھ لیں تو ان کو بتایا جائے ہماری تاریخ ہے کیا ہمارے اقابرین کیا تھے ہمارے اقابرین نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان بناتے وقت اور بننے کے بعد بھی کیا کیا قربانیاں دیئے ہیں کس طرح سے ہم نے اپنی ائرلائنز دیئے ہیں ہم نے پاکستان کا بجٹ دیا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اور جس وقت ہمارے سینوں کے اوپر گولی لگی لیاقت علی خان کے تو کون سا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا پیچھے جائدات کلیم کرتے تو کہاں تک ملتی اور جس وقت ان کے اقابرین میں کتنے پیسے تھے اور علمیہ یہ کہ ان کے بیٹے کا کچھ دن قبل انتقال اللہ پاک مخفرت فرمائے تو وہ کس حال میں تھے تو یہ تمام کی تمام چیزیں سوچنے والی ہیں بعد پھر وہیں گھما کے آتی ہے بڑوں کی اپنی تاریخ بتائیں ہمارے بزرگوں کی تاریخ شعور اجاگر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں پیچھے اگر ان کی تاریخ کو پڑھیں تو کسی جگہ کے اوپر شرمندگی نہیں ہے لیکن اسی میں کردار تو میں یہاں بات کرتی ہوں کہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح سے اگر میڈیا کے ذریعے سے بھی دے رہے ہیں تو فیس ٹیوی نیٹ ورک کی جانب سے بھی یہی کوشش ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں پاکستان کے قومیاتوں کی تو یہی ثقافتی دن ہے ان کے بارے میں شعور اجاگر کیا تھا جیسے آپ نے کہا نا اسر حاضر میں جو ہمارے پاس جو پرانے لوگوں کی آپ نے بات کی جو دنیا موجود نہیں ہے ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسر حاضر میں اردو کی تربیل تربیج کے لئے اور ثقافت کو زندہ رہنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو بھی سکر کرنا چاہیے بلکل 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 میں ابھی پہلا نام ہونے کا سوچ بلکل 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 فیصل حسین ہیں اور پورا فیصل حسین ہیں اور فیصل حسین ایکسپیس نیوز کی بیگوشریف ہیں وہ کراچی والوں کی مشاوات بنتے رہتے ہیں رضوان تاہر مبین نوجوان لکھاری ہے منصور مانی ہے زاہد حسین اور نوجوانوں ہمارے ساتھ احسن قریشی ہیں جنہیں ابھی تک اس ثقافت ہم اکرام خراجی تحسن پیش کرتے ہیں ہم اگرام خراجی تحسن پیش کرتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے نولیج میں اضافہ ہو رہا ہے وہ گاہ بگاہ لکھتے رہے ہیں جو چیزیں ہمیں بھی نہیں پتا تھی وہ لوگوں کے ذریعے ہم تک پوچھ رہی ہیں وہ چیزیں ہمیں تک پوچھتی رہی ہیں وہ بھی اس وقت ہماری ضرور گفتگو حصہ بنانا چاہتا تھا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ اگر وہ آج نہیں لکھ رہے ہوتے یا وہ کراچی کی بات نہیں لکھ رہے ہوتے اپنا حصہ تو ڈالنا ہے بس بات ہی ہے ہم خراجی تحسن پیش کرنا چاہتے ہیں ابھی ہمارے اثر حاضر ہیں موجود ہیں پیغام کیا دینا چاہیں گے ایک پیغام ہے ہمارا ہم سب کو یہی کہتے ہیں ہم سب کے پرغاموں میں شرکت کرتے ہیں جو ہمیں بلاتا ہے ہم ہر جگہ پہنچاتے ہیں کسی کا بھی کلچر ڈیو ہماری بھی یہ کہ آپ بھی دلوں کو بڑا کریں ہمارے بہترین 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 ہمارے بہترین ہمارے بہترین کھڑے ہو جائیں ہمارے دل تو بہت وسیع ہے ہم سب کو جو بھی آجائیں اس کو بٹھا لیں ہمارے گھر میں تو ہوتا ہے خود کھانے کو نہیں کھو ہم نے بڑوں سے یہ سیکھا ہے ہمارے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ہم کھڑے ہم بٹھائیں سب سے بڑی چیزی ہے کیونکہ یہ محبت کی بات آگئی دل کھول کر استقبال کیا جائے بہترین شکریہ آپ کا احسن کیا پیغام دیں گے اب جو قومیت کے اوپر سوالات ہیں وہ اب بند ہونے چاہیے اب اس قوم کے شناک کا تمسکر اڑانے کی کوشش بند ہونی چاہیے نیا سندھی پرانا سندھی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ماجر ہیں ماجر ہیں ماجر آئیں گے ہمارا حق ہے کہ ہم نتعرف کس نام سے کروانا چاہتے ہیں ہماری روایات ہیں ہماری الگ پہچان ہے تو ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور ایک باق کے اندر کئی پھول کھلے تو وہ بچ سورتی کا سبب نہیں ہوتے سبسورتی کا ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے وہ شخص محذب ہے جسے اردو زبائے جیہاں ناظرین جس طرح سے فیس ٹی وی نیٹ ورک کے ذریعے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی قومیاتیں ہیں ان کے رنگ ہم دکھاتے ہیں فیس ٹی وی کے ذریعے مختلف جتنی ثقافتیں ہیں ان کے رنگ آپ تک نہ صرف پہنچاتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں نہ صرف ان کے کلچر کو پرموٹ کیا جائے بلکہ مختلف قومیتوں کے جو لوگ ہیں ان سے بات بھی کی جائے اور آج کے دن کی 24 دسمبر کی جب ہم بات کرتے ہیں یقینی طور پر آج کا دن بڑی خوبصورتی کے ساتھ نہ صرف کراچی میں پورے پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر دنیا بھر میں منایا گیا اور فیس ٹی وی نے نہ صرف اس ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ سب تک لائف کوریج پہنچائے بلکہ بہت ساری باتیں بھی کی گئیں اردو عدب پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ لباس پر کھانوں پر بھی اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور سب سے بڑا پیغام صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کیجئے پاکستان کے جتنے بھی رنگ ہیں پاکستان کی جتنی بھی خوشبویں ہیں پاکستان کی جتنی بھی قومیاتیں ہیں ان سب کو اپنی محبت کے ساتھ گلے سے لگائیے مجھے نازی علی کو دیجئے اجازت پھر آپ سے کسی نہ کسی اچھے پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات کیا کیا ہے اُدھم جشن 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 مہاجروں کا جشن مہاجروں کی زکاوت مہاجروں کا برم